السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے مومن ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ایک مومن اور مسلمان پر لاغو ہوتا ہے وہ نماز ہے اور یہ ار مسلمان جانتا بھی ہے اور جاننا بھی چاہیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ نماز میں قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے اگر قرآن کریم نہ پڑھا جائے سور فاتحہ صورت نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی قرآن کریم پڑھنا ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم صحیح پڑھا جائے ہم اس بات کا بالکل احتمام نہیں کرتے نوے سے پچانوے فیصد نمازی ایسے ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں کہ وہ قرآن کریم صحیح نہیں پڑھتے سور فاتحہ ان کی صحیح نہیں ہے علم طرح سور فیل اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ان کی صحیح نہیں ہے جتنی بھی صورتیں ان کو یاد ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں اور غلط بھی ایسی والی غلطیاں ان میں ہوتی ہیں کہ بہت سی غلطیوں کی وجہ سے تو نماز ہی نہیں ہوگی آج میں آپ حضرات کی اسی لیے سور فاتحہ ٹھیک کرانے والا ہوں اور سور فاتحہ میں وہ غلطیاں ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو بتنانے والا ہوں کہ اگر یہ غلطیاں کی جائیں گی تو نماز نہیں ہوگی میں صحیح کا بھی صحیح پڑھ کر بھی دکھاؤں گا اور صحیح کا ترجمہ بھی مننگ بھی بتاؤں گا اور پھر غلط کیا پڑھتے ہیں عوام مرد عورت اور اس غلط کا معنی اور مننگ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اس لیے یہ بہت اہم ویڈیو ہونے والی ہے پورے یوٹیوب پر صورت یاد کرانے اور صحیح کرانے کی اس سے بہترین ویڈیو شاید آپ کو نہ ملے اور میں اب صورہ فاتحہ ٹھیک کرا رہا ہوں آئندہ آگے کی یہ تمام صورتیں دس صورتیں علم طرح سے قلعوذ برب الناس تک انشاءاللہ میں آپ کی ٹھیک کرا ہوں گا تو سب سے پہلے الحرف کیا ہے صورہ فاتحہ میں الحمد شریف میں الحمد للہی ہے الحمد بڑا ہا ہے اور یہ بڑا ہا حلق سے نکلتا ہے الحمد اس کا معنی یہ ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں الحمد کا معنی یہ ہے اب اس کو عوام کیسے پڑھتے ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے یا صحیح پڑھنا ان سے نہیں آتا تو وہ کیا پڑھتے ہیں وہ بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھتے ہیں اور پھر وہ یوں پڑھتے ہیں الحمد شاید آپ میرا فرق سمجھ رہے ہوں گے جب الحمد کی جگہ الحمد پڑھا جاتا ہے تو پھر معنی اور مننگ اس کی بدل جاتی ہے پھر اس کی مننگ ہو جاتی ہے تمام کمزوریاں اللہ کے لئے ہیں جبکہ الحمد اگر بڑے ہا سے پڑھا جائے تو اس کا معنی اور مننگ ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اب بتائیں چھوٹی ہا سے جو الحمد پڑھے گا اس کا ترجمہ اور مننگ ہی بدل گئی اور اتنی بدل گئی کہ جو اللہ کی شان کے خلاف ہے تو الحمد پڑھنے والے کی نماز کہاں سے صحیح ہو جائے گی اس لئے الحمد نہ پڑھیں آج کے بعد الحمد پڑھیں بڑے ہا سے یہ پہلی غلطی ہے دوسری غلطی دوسرا لفظ ہے رب العالمین رب العالمین اس کا رب العا یہ عائن سے ہے اور عائن حلق سے نکلے گا اور اس کا ترجمہ اور مننگ یہ ہے جو تمام عالم کا رب ہے جب عالمین کو ہم عائن سے پڑھیں گے حلق سے نکال کر تو ترجمہ ہوگا جو تمام عالم کا رب ہے اور اگر ہم اس کو عائن سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو علف اور حمزہ سے پڑھیں گے تو پھر یہ ایسے ہوگا رب العالمین رب العالمین پھر اس کا ترجمہ ہوں گا جو تمام تکلیفوں میں مبتلا لوگوں کا رب ہے عالمین کا ترجمہ پھر یہ ہوگا تکلیف میں مبتلا ہونے والے تکلیفوں میں مبتلا انسانوں کا رب ہے کتنا ترجمہ بدل گئے بتائیں صرف عائن کے بدلنے کی وجہ سے عائن صحیح سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی غلطی ہوگئی تو یہ دوسری غلطی ہے اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اور تیسری غلطی ہے تیسرا حرف ہے الرحمن یہ بھی بڑے حاصل ہے حلق سے نکلے گی الرحمن اور اس کا معنی ہے جو بڑا مہربان ہے اس کا ترجمہ بڑے حاصل ہے جو بڑا مہربان ہے اگر اسی الرحمن کو چھوٹی حاصل کوئی پڑھے الرحمن تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا جو بہت ڈھیلا اور ہلکا ہے یعنی اللہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے پڑھنے والے کی زبانی جو بہت ڈھیلا اور ہلکا ہے بتائیں اللہ تو ڈھیلا اور ہلکا نہیں ہے اب ہم قرآن میں اس انداز قرآن نماز میں اس انداز سے پڑھ لیں تو نماز کہاں کو صحیح ہوگی تیسری غلطی الرحیم الرحیم بھی بڑی حاصل ہے حلق سے ہی نکلے گی اور ترجمہ بھی ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور اگر اس کو ہم چھوٹی ہاں سے الرحیم پڑھیں گے تو پھر اس کا بھی ترجمہ وہی ہوگا جو بڑا ڈھیلا اور ہلکا ہے تو یہ ایک پانچ بھی غلطی ہوگئی ایا کا نعبدو نعبدو میں آئین ہے نون آئین زبر آئین حلق سے نکلے گا اور ایا کا نعبدو کا ترجمہ ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی انسان اس آئین کو نہ نکالے اور یوں پڑھے ایا کا نعبدو تو آئین ختم کر دیا اس میں ایا اس کے علاوہ اور کسی انداز میں پڑھے تو ایا کا نعبدو کا ترجمہ ہوگا ہم آپ ہی سے الگ تھلگ رہتے ہیں ایا کا نعبدو آئین کے ساتھ ترجمہ یہ تھا آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ایا کا نعبدو کا ترجمہ ہوگا ہم آپ سے الگ تھلگ رہتے ہیں کتنا بدل گئے بتائیں کیسے نماز صحیح ہو جائے گی پانچوہ لفظ ہے پانچ چھڑی غلطی ہے و ایا کا نستعین یہ نستعین میں بھی آئین ہے یہ بھی حلق سے نکلے گا اور نستعین ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کا ترجمہ ہے ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ایک انسان اس کو نستعین نہیں آئین سے نہیں بلکہ نستعین حمزہ سے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور ہم آپ بھی سے آرام طلب کرتے ہیں کتنا بدل گئے ہیں بتائیں اب جب ہماری نمازوں کی یہ حالت ہوگی اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان صورتوں کے پڑھنے میں ہم کریں گے تو ہماری نمازوں پر اللہ کی جانب سے خیر کے اور بھلائی کے اور کامیابی کے فیصلے نہیں ہوں گے یہ تو ابھی چند غلطی ہوئی اس سے اگلا لفظ ہے اس سرات سرات کے معنی راستے کے آتے ہیں اور یہ سادس ہے اس سرات اب اس کو عوام کیا پڑھ دی اس سرات یا اسی طرح اخیر میں تا ہے تو تا کی جگہ پڑھ دیتے ہیں تا اس سرات اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس سرات اور اس سرات کا کوئی معنی نہیں بکار ہو گیا یہ ایسے ہی اس سرات المستقیم اس کا پورا ترجمہ ہے سیدھا راستہ اب ایک انسان اس سرات المستقیم قاف کی جگہ خیم پڑھ رہا ہے مستقیم مستقیم وہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا ترجمہ ہے ہلاکت طلب کرنے والا راستہ ظاہر سے بات ہے جب اس طرح پڑھ جاگا تو ہلاکت ملے گی انسان کو پھر اس کی اللہ کی جانب سے خیر اور بھلائی تھوڑی ملیں ایک یہ بڑی غلطی ہوئی اس کے بعد ہے الَّذِينَ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اب ایک انسان اس الَّذِينَ کو ظال کے بجائے ظاہ سے پڑھے الَّذِيز الَّذِينَ تو پھر یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس لئے الَّذِينَ نہیں الَّذِينَ پڑھنا چاہیے اور اگلی غلطی ہے اَنْعَمْتَ 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 اَمْتَ میں یہ عائین ہے اس کو صحیح سے ادا کرنا چاہیے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم اس کا ترجمہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا اور اگر ہم اس کو پڑھیں اَنْعَمْتَ ہم اس کو عائین کی جگہ حمزہ سے پڑھنے لگیں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِم تو اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے پوری ڈکشنری میں کوئی اس کے معنی ہی نہیں ملیں آپ کو اس لئے ایسا نہیں پڑھنا چاہیے اور اس لئے غلطی ہے اَلْمَغْزُوبِ عَلَيْهِم مَغْزُوبِ عَلَيْهِم اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے مَغْزُوبِ میں ضاد ہے مَغْزُوبِ اس کا صحیح ترجمہ ہے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے اور اگر کوئی انسان اس کو ضاد کے بجائے مَغْزُوبِ زَا سے پڑھنے لگے یا مَغْزُوبِ زَال سے پڑھنے لگے تو اس کے کوئی معنی نہیں پھر اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہوگا تو جب ہم بے معنی بے مفہوم والی نماز پڑھیں گے تو اللہ کی جانب سے وہ کیسے مقبول ہوگی اگلہ لفظ ہے وَلَضَالِين یہ ضادلین ضاد سے ہے اب کوئی انسان وَلَضَالِين کے بجائے وَلَضَالِين کا ترجمہ ہے نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر اب کوئی انسان اس کو وَلَضَالِين پڑھنے لگے یا وَلَضَالِين پڑھنے لگے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ نہ فسلنے والوں کے راستے پر نہ کے رہنمائی کرنے والوں کے راستے پر تو یہ اتنی فہش اور بڑی بڑی غلطیاں قرآنِ کریم کے پڑھنے میں اور ان صورتوں کے پڑھنے میں جب ہم سے ہوں گی تو پھر ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی اور جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر اللہ کے یہاں مقبول کیسے ہوگی اور جب اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے پر ہمارے لئے اللہ کی جانب سے خیر کے فیصلے نہیں ہوں گے اللہ کی جانب سے انعامات کی بارش ہمارے لئے اُن نمازوں پر نہیں ہوگی اور نمازوں پر جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں وہ وعدے ہمارے حق میں کبھی پورے نہیں ہوں گے اس لئے اس صورت کو ٹھیک کریں اور جو غزتی میں نے اس نے بتائی ہے بار بار اس ویڈیو کو سن کر ٹھیک کریں اور درست کر لیں اور بہت بہترینی ویڈیو اس ٹوپک پر میں آپ کی خدمت میں پوری دس صورتوں کی پیش کرتا رہوں گا بالکل ٹھیک کر لیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ